اسلام علیکم مینا میں نموان آپ تیک رہے ہیں ٹیک ہوس تو یار فائنلی شاومی نے می ایلیون کو لاؤنچ کر دیا اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ می ایلیون کی کچھ ٹوپ ہائی لائٹنگ چیزوں کے بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ ہم لوگ یہ بھی ڈسکس کریں گے جب پاکستان کے اندر کیا ایکسپیکٹیڈ لاؤنچ دیر ہو سکتی ہے اور پرائیس کیا ہو سکتی ہے ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ شاومی نے یہاں پر کافی یونیک کام کی ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ کرنا اس پہلے اگر آپ لوگ جینل کے پر نہیں ہے تو جینل کو سبسکرائب کر کے بیل والے آئیکنوں کو لازمی طور پر پریس کر لیں اب می ایلیون کے بارے میں دو میلی طور پر بڑی ہیڈ لائنز ہیں فرسٹ اف اول تو یہ ہے کہ یہ دنیا کا پہلا سمارٹ فون ہے جو کہ سنیپ ڈیگن 888 پورسیسر کے ساتھ آیا اور شاومی نے کہا تھا کہ ہم لوگ سب سے پہلے اس پورسیسر کو یوز کریں گے تو شاوٹ آؤٹ ٹو شاومی شاومی کمباری کو ان لوگوں نے اپنی بات کو پورا کر لیا ہے لیکن جو دوسری مڑی مئن ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ شاومی نے ایپل کے فوٹسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے چارجر کو اور کیبل کو بھی بوکس سے نکال لیا ہے اب شاومی کو بھی انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کی یہاں پر تھوڑی سی فکر ہو چکی ہوئی ہے اور یہ چیز تو ایکسپیکٹیڈ ہی تھی ہمارے لیے کہ ایپل کے بعد دوسری سمارٹ فون کمپنیز چارجر کو نکالنے والی ہی ہیں اور جو نیکس ٹارگیٹ ہے وہ ہے سیمسنگ لیکن یہاں پر شاومی نے تھوڑا سا سمارٹ لی پلے کیا ہے ان لوگوں نے کہا کہ فرسٹ اوپول سپیسفیک ٹائم کے لیے کچھ لوگوں کے لیے مطلب کہ جو پری بکنگ وغیرہ کروائیں گے ان کو ہم لوگ سیم پرائز کی اوپر چارجر بھی اوفر کریں گے یعنی کہ ویداؤڈ بوکس جو چارجر ہے اور اس کے علاوہ جس بوکس کے اندر آپ لوگوں کو چارجر ملتا ہے آپ لوگ کوئی بھی بائے کر سکتے ہیں ان لوگوں نے لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا جن لوگوں کو انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کی اتنی زیادہ کیر ہے تو وہ لوگ وہ والا فون بائے کر سکتے ہیں جن کے اندر چارجر انکلوڈ نہیں ہے اور اس کے بعد کچھ خاص ٹائم گزنے کے بعد آپ لوگوں کو لینا ہی پڑے گا اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح شاومی نے جو امپیکٹ تھا اس کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے لوگوں کو تھوڑا سا اپشن دے دیا جو شاومی کے کریزی فینس ہیں کہ اگر ان کو چارجر چاہیے تو وہ لوگ پری بوکنگ کروا لیں گے پہلے ہی اور جو لوگ بعد میں بائے کریں گے ان کو تو دیفنیٹلی بات ہے کہ 55 وارٹ کا جو چارجر ہے جو کہ شاومی اوپر کر رہا ہے وہ سیپریٹ ہی بائے کرنا پڑے گا تو اس سمارٹ فون کے اندر میلنی طور پر یہی دو بڑی ہیٹ لائنز تھی اگر ہمیں بات کرتے ہیں نورمل چیزوں کی تو نورملی بھائی شاومی نے جو سپیسیفکیشنز دی ہیں وہ کافی زیادہ کلنگ ہیں اور اس کا جو پرائزٹ ہے کہ جب یہ پاکستان کے اندر آئے گا تو بھائی کافی ایک اگریسیب ڈیل ہونے والی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈسپلی کی اس کے اندر ہمیں مل رہا 6.81 انچز کا فول ایچ ڈی پلس 1440 پکسل کی ریزولوشن والا ڈسپلی ڈسپلی کے اندر ہمیں پنچ ہول مل رہا ساتھ میں ڈسپلی کا ڈیزائن کروڈ ہے اگر ہم بات کرتے ہیں سپیسیفکیشنز کی اولیڈ ڈسپلی کے تو یہاں پر ای فور اولیڈ ڈسپلی یوز کیا گیا جو کہ سیمسنگ کا ڈسپلی 1500 نٹس کی یہاں پر ہمیں بریٹس مل رہی ہے اور جو میکسیمم بریٹنس کا لیول ہے وہ ہے 1771 نٹس یہاں پر آپ لوگوں کو ایک ریفرنس کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ آئی فون 12 Pro Max کے اندر ہمیں میکسیمم 1200 نٹس کی بریٹنس ملتی ہے یہاں پر ہمیں 1771 نٹس کی بریٹنس مل رہی ہے اس کے علاوہ ہمیں ڈسپلی کے اندر 120Hz کا ریفرش ریٹ بھی مل رہا جو کہ اڈاپٹیو ریفرش ریٹ ہے جو کہ ویری کہلے گا 30, 60, 90 اور 120Hz کے درمیان میں depending upon the content کہ آپ کے سکرین کے اوپر کون سا content چل رہا ہے اس کے اکورڈنگ لیے ریفرش ریٹ کو پلس اس کے اندر ہمیں 480Hz کا ٹچ سیمپلنگ ریٹ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے علاوہ جو اوورال ریزولیشن ہے ڈسپلی کی وہ 2K تک میکسیمم جاتی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں کیمرہ اس کے تو بیک سائٹ کے اوپر ہمیں ملتا 108 میگا پکسل کا مین سینسر یہاں پر شاومی نے 7P لینز یوز کیا F1.89 کا پرچر ہے پلس 13 میگا پکسل کا الٹرا وائٹ سینسر ہے اس کے اندر ہمیں 123 ڈگری تک کا جو وائیڈ ویو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا پلس 5 میگا پکسل کا ٹیلی فوٹو مایکرو سینسر ہے بیک والے کیمرہ کے ساتھ ہم لوگ 8K کی میکسیمم ویڈیو کو ریکوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو صوفیر بیس فیچر ملیں گے وہ تو کافی زیادہ کمال کے ملیں گے کیونکہ شاومی کے میڈر فونز کے اندر ہمیں صوفیر بیس جو فیچر مل جاتے ہیں وہ کافی زیادہ کمال کے ایک فیچر جو کہ میرا سب سے زیادہ فیوریڈ ہے جو کہ vlog موڈ ہے فرنٹ اور بیک والے کیمرہ اس کے ساتھ آپ لوگ ایک ہی ٹائم کی اوپر ویڈیو کو ریکوڈ کر باؤ گئی یہ اس کے اندر آپ کو مل جائے گا فرنٹ کے والے کیمرے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں فرنٹ کے اوپر 20 میگا پسل کا سیلپی کیمرہ یہ بھی کافی زیادہ اچھا لینز یہاں پر شاومی نے یوز کیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ کچھ دوسرے فیچرز کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں انڈر ڈسپلی فنگرپنٹ سکینڈر ملے گا ہارٹریٹ سینسر کے ساتھ آئے گا میجو آئی 12.5 ملے گا جو کہ آوٹ آف تا بوکس انڈرویڈ 11 کی اوپر بیسٹ ہوگا بیٹری کی بات کریں تو اس کے اندر میں مل رہی ہے 4600 مح کی بیٹری ساتھ میں ہمیں 55 وارٹ کی فاس چارجنگ کی سپورٹ مل رہی ہے 50 وارٹ کی وائلس چارجنگ کی سپورٹ اور 10 وارٹ کی ریورس چارجنگ کی سپورٹ مل رہی ہے یہاں پر جو سپیکرز کے اندر تیکنولوجی کو یوز کیا گیا اس کا نام ہے ہارمن کارڈن تیکنولوجی اب یہ پتہ نہیں کوئر ہے برحل کوئی برینڈ جو کہ سپیکرز کی اور شاومی نے یوز کی اپنی فلیکشپ کٹیگری کے اندر تو اچھی ہی ہوگی لیکن میں نے یہ نام 2B1 پہلی دفعہ سننا ہے یہ وہ ساری چیزیں جو کہ شاومی نے ہمیں می 11 کے اندر آفر کی ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کافی بڑی کلر رینج مل جاتی ہے جو لکس ہیں سمارٹ فون کی بھائی وہ کافی زیادہ اچھی ہیں 2B1 اس کمپیرڈ ہمیں جو لازٹ جنریشن کا ڈیزائن مل رہا تھا بیک سائٹ کو پر جو فینیچ وہ کافی زیادہ اچھی ہے جو گلاسی ٹائپ جو ریفلیکٹیو سکین ہوتی بھائی وہ کافی زیادہ بری لگتی ہے مجھے چاہید اس لیے بری لگتی ہے کیونکہ وہ کیمرہ کے اندر ٹھیک نہیں آتی ٹھیک سے ویزیبل نہیں ہوتی لیکن ویسے بھی وہ اتنی خاص اچھی نہیں لگتی یہ والی جو فیل ہے یہ والا جو ڈیزائن وہ کافی زیادہ اچھا ہو یا شکر ہے کہ شاومی نے کوئی زیادہ کریزی ٹھوم ٹائپ نہیں لگایا کیونکہ وہ تو ایک تو آپ کے کیمرہ کے بیک سائٹ کو پر ڈیزائن کو خراب کرتا اس کے لئے وہ تک خاص یوز ہوتا نہیں ہے اگر ہمیں بات کرتے ہیں یہاں پر پرائز کی اور اویلی بیلٹی کی تو ہم لوگ ڈریکٹلی آتے ہیں پاکستان کی اوپر اس کا جو گلوبل لاؤنچ ہونے والا ہے ابھی ریسنٹلی اس کو چائنہ کے اندر سپیسیفکل لاؤنچ کیا گیا جو پرائز ہے چائنہ کے اندر وہ ہمارے لئے زیادہ امپورٹنٹ ایز کمپیر ٹو یورپ شورپ ٹائپ کیونکہ ہمارے پاس چائنہ سے ہی آرہے ہوتے ہیں چائنہ کے اندر اس کی پرائز اکھی گیا 4000 یوان اگر ہم لوگ اس کو کنورٹ مارتے ہیں پاکستان کے اندر تو یہ بنتے ہیں 98000 اور پاکستان کے اندر جو سمارٹ فونز چائنہ سے ڈریکٹلی آرہے ہوتے ہیں ان کے ریٹس کے اندر چائنہ کی کرنسی کے اور پاکستان کی کرنسی سے اتنا کوئی خاص میجر ڈیفرنس نہیں ہوتا ہم لوگ ڈریکٹلی کنورجن کے بعد بھی کنورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ شاومی پاکستان کے در افشید چال دی وہ پی ٹی شیٹی ہے جو آئی فونز کے اوپر ٹیکس وہ تو سین ہے نہیں یہاں پر تو آپ لوگ ہوپ کر سکتے ہو کہ آپ لوگ ہنڈرڈ تھاؤزنڈ کے اراؤنڈ کہیں پر اوپر نیچے ایک لاکھ کے دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ کافی ایک کریزی ڈیل اگر آپ لوگ کو سنیپ ڈیگن ایٹ ایٹی ایٹ کا پروسیسر مل رہا ہے دوسری جو سپیسیفکیشن وہ کافی زیادہ کمال کی اور سب سے کمال کی بات یہاں پر ہمیں اولیڈ ڈسپلی مل رہا ہے اور اولیڈ ڈسپلی کے اندر جو فیچرز ہیں وہ بھی کافی زیادہ کریزی ہیں بجھے یہ لگتا ہے کہ اپر میٹ رینج کے اندر شاومی نے می ایلیون کے ساتھ ایک نیا سٹینڈرڈ ایک نیا بیریر سیٹ کر دیا ہوا ہے بات کی جائے اولیبیلٹی کی تو ہم لوگ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہ تقریبا آپ لوگ فیب کے اندر یا پھر مارچ تک دیکھنے کو مل جائے گا فرسٹ جو تری منٹس ہیں دوزار اکیس کی ان کے اندر یہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے اندر مل جائے گا کیونکہ اگلے سال کے اندر شاومی کی می ایلیون ٹی سیریز بھی آنی ہے تو فرسٹ کوارٹر کے اندر یہ سیریز آئے گی اور لاسٹ کوارٹر کے اندر اگر ہم لوگ اسی سال کے ٹریک ریکٹ کو دیکھ لیتے ہیں تو اسی پیٹرن کے ساتھ می ایلیون اور ایلیون ٹی سیریز دوزار اکیس کے اندر ہمیں لاؤنچ ہوتی بھی نظر آئے گی آپ لوگ نیچے لوگوں کی کیا رہا ہے اس چیز کے بارے میں اور سیمسنگ کے بارے میں آپ لوگوں کے مائنٹ کے اندر کیا چیز چل رہی ہے کہ سیمسنگ صرف چارجر کو نکالے گا یا پھر پلس کیبل کو بھی نکالے گا نیچے کمیل کندر اپنی رائے کا ازاد لازمی تو اپر کیجئے گا اگر آپ لوگ کو کسی قسم کا کوئی بھی کوسٹن ہو تو آپ لوگ ڈیفنیٹلی پور سکتے ہو جانتے پہلے اس ویڈیو کو لائک لازمی تو اپر کیجئے گا اور آپ تو ابھی تک ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور چینل کی پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل والا ایکون کو بھی پرس کر لیجئے